اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے رفاقت کیانی اور آج آپ دوستوں کے لیے ایک بار پھر سے آزر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے آپ کو مدربورڈ کی جو پرائسیز اپ ڈیٹ کریں گے اور ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس نئی کونٹیٹی میں کافی لیٹسٹ مارڈر کافی جو ہے ہیوج کونٹیٹی آئی ہوئی ہے اگر ویسے جو ہے اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سنگل مدربورڈ وغ آ چکی ہے تو اگر کسی بھائی کو سنگل مدربورڈ بھی چاہیے تو وہ بھی ہم دے دیں گے اگر کسی بھائی کو پیکی چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا آج میرے ساتھ فیصل بھائی ہے اور فیصل بھائی ان کی جو ڈیٹیل بغیرہ ہے وہ بتائیں گے اور ان کی پرائسیز بھی بتائیں گے تو فیصل بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ الحمدللہ آپ سنا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اللہ کے شکر ہے اچھا فیصل بھائی بتائیں کہ ابھی شروع کرتے ہیں جیسے کہ کم رینس جیسے کہ فور جنریشن ہے فور جنریشن سے شروع کریں کہ اس کے کون کون سے فور جنریشن میں مدربورڈ ان کی پرائس کیا ہے تو تھوڑا سا ہمارے جو ویورز ان کو آپ ڈیٹ کریں تو آج ہمارے پاس بتائیں کہ کیا نئی ہمارے پاس کونٹیٹی ہے اور کیا کوئی اچھی پیکج بھی ہے کوئی ڈیل بھی ہے یا ریٹ کو اچھا آپ دے رہے ہیں یا کیا سین ہے سب سے پہلے فاکر بھائی اپنے جو دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو یہ کہیں گے کہ ابھی جو situation چل رہی ہے نا سمان کی وہ ابھی تک پروپرلی لائن پر نہیں آ رہی ہے وہ جو بار بار کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ لوگ مہنگے ہو بہت زیادہ پرائزیز اب ہائی ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں یعنی کہ وہ بندے مارکیٹ سے مارکیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے جیسے چیز کی ویلی بیلٹی ہوتی ہے زیادہ کونٹری زیادہ آجاتی ہے تو اس کا ریٹ آٹومیٹکلی ڈروپ ہوئی ہے اور جب کونٹری کم رہے گی تو آٹومیٹکلی ریٹ اس کا اوپر چلا جائے گا اور کچھ وجہ ہے جو امپورٹ کے اوپر معاملات ہیں اس کے بعد ڈالر مارا ہے ایک جیزہ پہ نہیں کھڑا ہو رہا مارا ہے روپے کی جو قدر وہ گرتی جا رہی ہے پہلے یہی آپ ادھر آجیں تو تین ماہ پہلے یہی بورڈ ہم سیل کر رہے تھے چار دار پنتالیس سو روپے میں ٹھیک ہے چیٹی بانے فورڈ نیشن ہے یہ ابھی اس کی جو مارکیٹ ویلیو جو چل رہی ہے وہ سکس ہاؤزن کا آپ کو یہ لگتا ہے بیلٹ کے اندار ٹھیک ہے تو ابھی ہم جو ریفرنس سے آئیں گے یوٹیوب کے ریفرنس سے اگر آتے ہیں تو ان کو ہم یہ 55 کا لگا دیں گے ٹھیک ہے دو رہم سر ہٹوال ہے اور فورد جنریشن کا مدر بورڈ اور اس کے بعد پھر نیکس مارکیٹ اس کے بعد ہم آجتے ہیں یہ کیوں ٹی سیون آتا ہے اس کی گھنیتی ہے اسی ایس بی ٹیک ہے یہ پروفیشنل سیریہ دے فورٹی سیون نائنٹی تک اس پاٹی کرتا ہے اور یہ بورڈ جو خالی ہے پہلے دے رہے تھے تقریباً چھ ساڑھے چھے آر پی میں آپ کو آیا تھا لیکن ابھی یہ جو کم بو میں آ رہا ہے یعنی کہ پوری بلٹ لینے پڑتی ہے تو اس کے اوپر پر سیسر کے ریڈ بھی اوپر ہوتا ہے میموری بھی وہ اپنی مرضی کیل گھاتے ہیں تو اس لئے کٹنگ کر کر کے یہ تقریباً آپ کو جو پڑھے گا ابھی کرنٹ مارکیٹ اس کا ساڑھے آٹھ ہزار پیا خالی بورڈ کا اگر وہ بلٹ میں لیتے ہیں جو یہ ایٹ ساؤدن کا پڑھے گا یہ بھی فورج نیشن کا ہے لیکن یہ چار ریم سلاٹ میں ہے پہلے بارا دو رم اس کے اندر وائی فائی کے اوپشن بھی ہے یہ بھی لگا سکتے ہیں وائی فائی کارڈ بھی لگ سکتے ہیں ہاں جی وہ بھی لگتا ہے ایم ڈوٹ جو پولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ گیا ہمارے پر یہ سکس اور سیون نیشن کا ہے اس میں وان ٹن ہے اس میں یہ کھاتا ہے سیمپل جو آپ کا سکس جن ہی چلاتا ہے تو وہ تھوڑا نیچے ہوتا ہے ابھی یہ پہلے ساگر تین چاہمار پہلے چلیں تو یہ بورڈ ہمیں چھے چھے دار سا سات ڈار پے میں سیل کیے ہون ہے لیکن ابھی تو یہ چھے سات میں ہمیں بھی نہیں پڑتا تو اسی لیے یہ تھوڑا سا اوپر جا کر تو ہم اس کی ایوریج جو نکالیں گے وہ تقریباً آپ کو گیارہ بارہ ڈار پے میں پڑے گا سیکس اور سیون جو سوڈر ہے اور اس کا پریمئر کالٹی کا بورڈ ہے یعنی کہ وان ٹن میں سٹارٹنگ لیبل پہ اسی کے بعد آجاتے ہیں پھر اسوس میں یہ سکس سیون کا یہ فور ریم بینک کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی ابھی پہلے یہ چل رہا تھا نو دہ دس دہ گیارہ تک یہ سیل ہو رہا تھا ابھی یہ بھی تقریباً چودہ پندرہ تک چلا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر سیپرار بول لیں گے تو اس کا پرائز پندرہ ہوگا اگر وہ بیلٹ میں آتے ہیں تو ان کو ہم چودہ سڑھے چودہ تک یہ دے دیں گے ٹھیک ہے یہ بھی سکس سیون سپورٹی ہے ٹھیک ہے اور چار ریم سلاٹ چار ریم سلاٹ میں ہے ھیک ٹھیک ہے اسے کے بعد آگے نیکس چلتے ہیں تو یہ مارے پاس ابھی اسوس میں آیا ہوا ہے ایڈ فائٹن یہ برینڈ نئو ہے ہے یہ آپ کو ون یار ونٹی کے ساتھ ہے ٹین منتھ ملتی ہے ایمپورٹر کی طرف سے ہمیں ون یار ملتی ہے ویسے نورمل شوپ کی پر جو دیتا ہے وہ ٹین منتھ ہی دیتا ہے یہ آپ کو اسی میں اگر آپ ایٹھ فائی پین بائیو سٹار کر لیں گے تو وہ آپ کو تقریبہ چوبیس پچیس میں مل جاتا ہے نیا اور اسی میں اگر آپ گیگا بائٹ لیں گے ایٹھ پائی پین وہ چوبیس تائس تک مل جاتا ہے لیکن اسوس ہے اسوس کا لوگو اور اس اس کے قوالٹی تھوڑی اوپر رہتی ہے یہ پریمیر قوالٹی میں گنا جاتا ہے اس کا برینڈ اوپر ہے تو اس کا تو اسی لیے یہ خالیت بول لیں گے تو یہ برینڈ آپ کو ملے گا تیرٹی تاؤدر میں اگر بلٹ میں جاتے ہیں اس میں انتیس پانچوں کا آپ کو ہو رہے گا اور اس میں ان وی ایم بی لگتی ہے اور دو رہم سلاٹ ہے اور تین جنشنل کا ٹین اور ٹین دونوں چلے یہ ٹین ہے یہ آپ کا ٹین بھی چلے گا برینڈ پڑا ہوا ہے دس چار سو ایپ ہے یہ انٹرنیشنل ورنٹی کے اندر ہے ون یر ویسے سری ایر ہوتی ہے اس کا انٹرنیشنل بھی یہ دس چار سو ایپ ہے یہ آپ کو پڑھے گا چونتیس پانچوں میں ٹھیک ہے اگر اسی میں لوز چپ لیں گے تو تقریباً انتیس پانچوں میں پڑھے گی آپ کو ٹیک ہو گیا اس کے بعد آجتے ہیں رائزن میں پھر چلتے ہیں رائزن میں بتائیں یہ آخری ایک اپشن آئیو یہ یہ بھی اسوس میں اے فائی ٹونٹی ہے یہ آپ کا چھپن سو ایک بارہ یہ ساری سیریع سپورٹ کرتا ہے چھتیسو کے لیے بیسٹ اوپشن ہے سینتیسو کے لیے بھی بیسٹ اوپشن ہے اور فیفٹی سیکس انڈر کے لیے بھی چھپن سو کے لیے بیسٹ اوپشن ہے یہ پریمیر کوالٹی یعنی اس کی سٹارٹ ہے اسوس کا جو سٹارٹنگ لیول ہے یہ اس کے لیے میڈ رینج میں آجاتا ہے یہ بھی آپ کو تھرٹی کے میں مل جائے گا اگر پوری پیٹ میں کریں گے تو یہ بھی انتیس پانسوں میں آپ کو دے دیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں بھی ایک نوی امی اور باقی دو ریم سلات ہے یہ جی پلکل اور ساتھ میں چھتیسو کی چپ بھی اس میں ہمارے پاس ہے اس میں یہ پیکنگ والی چپ بھی ہے اور اس میں لوس چپ کہیں گے تو وہ بھی مل جائے گی اور یہ مادر بورڈز ہم نے شامل کی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری کوانٹری ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی مادر بورڈز ایویلی بول ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے پاس جو لیٹسٹ ابھی مادر کچھ ختم ہوئے تھے واپس آئے ہیں تو اس لیے ہم ان کی ویڈیو آپ ڈیٹ اپ کو دے رہے ہیں تو کافی زیادہ مطلب ہے کہ اس سے مہنگے ستر اسیس ایک لاکھ کے بجھر تک کے بھی مادر بورڈ ہمارے پاس ایویلی بول ہیں ٹھیک ہے ہمارے شاپ ہے لاہور فیل سنٹر میں تھرڈ تھرڈ فلور پر تیتیس نوبر شاپ ہے ایمیس کمپیوٹر کے نام سے میرا اور محسن بھائی کا کنٹیکٹ نمبر آپ کو سکرین پر بھی ہو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آپ ہم سے کنٹیکٹ کر کے تو اون آل آن لائن جو ہے آل پاکستان کہیں بھی ڈیلیوری بھی مگوار سکتے ہیں چاہے وہ مادر بورڈ ہو گرافی کارڈ ہو یا کوئی بھی اور پی سی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کمپونٹ یا ایکسیسریز میں سے ہو تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کر یہ اللہ حافظ نیکسٹ مارے پاس آئیں گے تو انشاءالت جیسے ریڈ ڈروپ ہوں گے ہم لوگ بھی ریڈ ڈروپ کر دیں گے اس میں کوئی مشکل اصل میں یہ پی سی اٹھانا پڑتا ہے اس کے اندر پرسیسر کی ویلیو ہمیں اوپر ملتی ہے امپورٹر سے تو ہمیں ڈی ویلیو کر کے پرسیسر کو نیچے لانے کے لیے وہ ساری کاؤسٹنگ تھوڑا ہی سو بٹری مادر بورڈ کے اندر ڈالنی پڑتی اس کی وجہ سے مادر بورڈ تھوڑا اوپر ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگ پرسیسر لیتے ہیں جیسے آئی فائی سکھ جنیشن ہیں وہ آپ لوگ کھلا پرسیسر لیں گے تو وہ تقریباً ساڑھے نو دس میں آپ کو مل جاتا ہے جبکہ آپ کو جو بیلٹ میں یعنی پورے پیسی میں اس کی کاؤسٹ پڑتی ہے وہ ساڑھے گیارہ دار پیہ پڑتی ہے تو اسی میں ہم دے دیں گے اگر کوئی اس کی اندر آئے گا تو گیارہ ساڑھے گیارہ میں ان کو لگا کے دے دیں گے آئی فائی سکھ جنیشن ٹھیک ہو گیا تو ملتے ہیں دوستو کسی نیکٹ ویڈیو میں تافتہ کے لیے اللہ حافظ